دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے کسی کافر کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں زندگی کے ہر شعبہ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے یا اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسی محبت رسول عطا فرما ہر شیئے کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے نبی کے واسطے کے بغیر کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا حقیقی اکلمد وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے مرد عورتوں کی تابداری کرنے لگیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے مہمان کے ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ اور حد سے زیادہ تکلف نہ کرو عورتوں میں جس کا مہر سب سے ہلکا ہو وہ سب سے زیادہ برکت والی ہوتی ہے کامیابی کے دو گر اخلاص کامل اور اتباع کامل اصلاح قلب کا اکثیر نسخہ اصلاح نفس اور ذکر اللہ ہے انسان نہ تو فرشتہ ہے نہ شیطان بلکہ خین و شر کا مجموعہ ہے دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو محض قانون سے جرائم ختم نہیں کیا جا سکتے ہیں مکاری اور بھوکا بازک کی سزا دوزخ ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو مسلمان جمعہ کے دن مر جائے قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا گمنامی کی زندگی ہی میں آفیت چھپی ہوئی ہے جس آدمی کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں اسلام میں صیرت منانا نہیں بلکہ اپنانا ہے نیک اولاد سے بہتر کوئی مراث نہیں انمول ہے وہ عورت جسے کسی نامحرم نے نہیں دیکھا وہ نابینہ نہیں جس کے ہاتھ میں کسی بینہ کا دامن ہو گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ ضروری ہے ہر سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے قرآن جسم اور روح دونوں کے لئے شفاہ ہے یقین سے کلام کی تاثیر میں اضافہ ممکن ہے خدا سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے اے اکبر یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی جو نظر آتے ہیں وہ نہیں اپنے جو ہے اپنا وہ نظر نہیں آتا ہر وقت اس کی فکر رہنی چاہیے کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا ہے پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ کے حاکم اور حقیم ہونے کا مراقبہ گانا زنا کا منطر ہے دل دیا ہے اس نے تخمِ عشق بونے کے لئے آنکھ دی ہے اس نے ساری عمر رونے کے لئے ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت ماں کی محبت سے ستر گناہ زیادہ ہے علمِ نبوت کتابوں سے اور نورِ نبوت صحبتِ صالح سے حاصل ہوتا ہے نفس و شیطان کی چانوں سے بات جانا بہت بڑی اکل مندی ہے جھوٹی باتوں کو کھائلانا منافقانا خفلکت ہے رشتے اعتبار سے ہی استوار رہتے ہیں عامال کے وزن میں خیرات سے اضافہ کرو اور شتانہ نہیں پڑے گا اگر آپ ہر کام سے پہلے استخارہ کرنے کا معمول بنا لیں جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے اخلاق کی قوت سے کائنات کو فتح کیا جا سکتا ہے معاملات لیندین کی صفائی دین کا ایک اہم جزب ہے ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر کرے تو جلد مواشنہ سمر سکتا ہے یہ غلط ہے کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو ہو سکتا ہے نہ نکلے بری صحبت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے اسلام عورت کی عزت و عفت کا واحد محافظ ہے عزت و زلت ہے اس کے ہاتھ میں پھر بھی عمر گزری احتمام عابروں کرتے ہوئے وقتِ تلو دیکھا وقتِ غروب دیکھا اب تو فکرِ آخرت ہے دنیا کو خون دیکھا اسلاف کے دائرے میں رہ کر قرآن کے معنی متین کیے جائیں گے اسلاف کا دامن چھوڑ کر قرآن کا معنی متین کیا جائے تو وہ ہوائے نفس ہوگا طریقت درحقیقت خدمتِ خلق ہی کا نام ہے دین کے دوسرے قاموں کی بنیاد درحقیقت نماز ہی سے ہے عالی ترین عبادت نماز ہے صحابی پر تنقید کرنے والا پہلے اپنے دین کی خبر لے کہ وہ باقی رہا یا ختم ہو گیا اپنے معاملات خدا کے سفرد کرنا بہترین تدبیر ہیں بد اخلاق کا علم کبھی موسر نہیں ہوتا ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ شریعت کی مکمل اتباع کرتا ہوگا دنیا کو آدمی جس قدر مختصر کر لے اسی قدر رہت سے رہے گا موسیقی